سلام علیکم سار کیا حال ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہے آپ یہ آپ نہیں کبھی گئے ادھر چیک کیے کبھی وزٹ بھی نہیں کیا وزٹ تو کریں کیا حالات ہیں اندر وہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے ستر روپے میں چار بھائی اور بستر اور کھٹمل اور بیماری فری وہ دکھا رہے ہیں آپ کو آئیے جی میرے ساتھ میرے ساتھ آئیے یہاں کی صورتحالبی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں معاملات جو ہیں کس طرف کس کروٹ بیٹھتے ہیں السلام علیکم جی بجن کیا حال ہے آپ کے السلام علیکم کیا حال ہے کیلئے تھے آپ ادھر ہی ہوتے ہیں نہیں میں تو ویسے ہی دیکھ رہا تھا سونے کے لیے جگہ مسافر ہیں مسافر ہیں کس جگہ سے آئے آپ آئیے دو منٹ بات کر لیتے ہیں آئیے 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 دو منٹ بات کر لیتے ہیں اچھا اچھا یہ صورتحالبی جی یہاں اور میں تو پہلے دن ہوں میں سودیا سے آیا ہوں ابھی کچھ دن ہی ہوئے تو میں تو دیکھ رہا تھا ادھر سونے کے لیے جگہ آئیے کچھ نہیں ہے تو آپ کیسے علاقے سے ہیں محمد شہلا مربا ادھر لاہور سے ہی ہیں جی لہور سے ہی ہوں تو لاہور میں رہے کے آپ کو باہر سونے کی جگہ کیوں چاہیے بس ویسے ہی تھکاوٹ ہوئی ہی تھی میں نے کہا چلو تھوڑی دیر رام کرتے ہیں گھر میں نہیں نہیں یہ بھی چلے ابھی جائیں گے گھاری جائیں گے پھر گھاری بات گھر لاہور میں ہی ہے ہاں لاہور میں ہی ہے گھر سے لڑکے تو نہیں آئے کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کوئی ایسی ایسی بات نہیں ہے اپنے گھر میں سونے کی بجائے آپ سرا میں نہیں کچھ برہاڑ سی ہو رہی تھی میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی سونے کی جگہ ادھر صحیح ہے ادھر کچھ بھی نہیں ہے جو تم کو کہاں لے آیا وہ دیکھیں ذرا سامنے کیمرہ ڈالیں آپ جوتے انہوں نے کی سے رکھے گھر میں ریشت کر رہے ہیں ہیں لیکن یہ بھی کہی دور سے آئی ہے آئیں 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 تو آپ نے ان کا پکا بندوبست کیا ٹھیک ہے نام آپ کا پورا جی تاریک تاریک صاحب کے جوتے نہیں کوئی لے کے جائے کہ جی اب یہ بات پکی ہے یہ فکس ہو گئے تو تاریک صاحب کیسے علاقے سے ہیں چکوہ تو ادھر کیوں آپ کو رہنا پڑتا ہے سلام کریں تو پھر ریسٹ بغیرہ بھی کر لی تو رہتے تو نہیں ادھر پرمنٹ نہیں چلے جائیں گے باپس کتنے دن سے ریسٹ کر رہے ہیں تو آج رات ادھر ہی رکیں گے تو سلام اور بھی دیکھیں آپ نے آج وزٹ کیا ہی آج پہلے بھی آتے رہتے ہیں نہیں مطلب جو در رات اب میں ٹکر نہیں لی ہے ستر کہہ رہے ہیں ستر کہہ رہے ہیں تو کسی اچھی جگہ پہ یہاں تو وینٹیلیشن بھی نہیں ہے کچھ سانس والی جگہ پہ آپ جائیں اپنے نہیں دی میں کہیں ہوں اچھے فاند بھی آپ نے دیکھا کہ یہاں آپ کا بڑا حق ہے آپ رہنا چاہتے ہیں یہاں پہ نا آپ دیکھیں کہ اگر آگ ویڑا لگ جائے تو یہاں پہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے شار سٹکڑ بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ نکلنا بھی بڑا مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ دم گھٹنے سے ہی دونے سے سلام علیکم کیا آلہ ہے آپ کے سید کیسی شکر ہے مالکہ تو ادھر آپ کتنی دیر سے رہ رہے ہیں دقریباً دو چار دن سے ویسے کس علاقے کے ہیں دلے دو بڑے سن کے ادھر کام کے لیے ہیں ابھی کام نہیں مر رہا تندور کا کام کرتے ہیں کاری گاروں اڈے پہ جاتے ہیں کبھی کبھی نہیں ملتا جب مل جاتا ہے پکا بھی مل جاتا ہے کھڑے ہو دیتے ہیں پھر ادھر ہی رائش رکھتے ہیں روٹل پہ روٹی پکانے کے کاری گار روٹی پکاتے ہیں آپ کاری گار ہیں تو یہ تو بڑا کام ہے آپ کو کیوں نہیں مر رہا ہے اڈے کا آج کال حالات جو ہے نا سردیاں ہیں یہ یہاں پہ عالم ہے جناب کے یہاں پہ بار بھی تو دن سو سکتے ہیں سونا بھی تو ہے راتے کیسے ہیں آپ نہانے کے لیے ہمام پہ ناتے ہیں باشنوم جان یہ بھائی جان لگتا ہے مالک ہے نہیں نہیں ویسے دیکھنے آئے سر ساملے کم کیا آل ہیں کھریت سے یہ یہاں کی جی صورتہ آل ہے اور یہاں جو کارپیٹنگ آپ دیکھیں آپ سارا ادھری ہوتے ہیں اچھا پریس سے آئے آپ ٹھیک یہ آپ کو یہاں گھٹن اور یہ سارا محول آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کارپیٹ ساپ دیکھیں یہ حالات دیکھیں یہاں کے اور یہ سارا کارپیٹ ایک منٹ میرے ساتھ آئی یہ سارا کارپیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں لوگ جو ہیں وہ نیچے بھی پستر لگا کے سوتے ہیں اوپر بھی سوتے ہیں اور جو پچھلی سرہ آپ کو دکھائی ادھر بھی صورتہ آلیہ تھی اور یہ آپ کو غربت کی آخری سٹیج دکھا رہے ہیں کہ مسافر لوگوں کے پاس رہنے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے کوئی ایسا بندوبست نہیں ہے جہاں وہ پروپر رہ سکیں اور غربت کا یہ عالم ہے کہ تنگ دستی کی یہ حالت ہے کہ یہاں آپ سوچ نہیں سکتے کہ تقریباً ہزاروں لوگ جو ہیں ڈیلی بنیاد پر ان سراؤں میں جو ہے وہ رہنے پر رہنے پر مجبور ہیں یہ سارے معاملات ہیں سلام علیکم جی کیا آلے ہیں آپ کے کس طرح گزارہ ہوتا ہے ان لوگوں کا آپ سراؤں کے اندر کے حالات دیکھیں میں میرا یہاں پہ گھر بھی ہے پریس بھی ہے ہمارے گھر میں کھٹم لوگوں کی بھر مار ہے یقین کریں سوتے ہیں اوپرہ آجاتے ہیں سو سکتے ہیں کھٹمل ہیں نہ کابلے بھی ہاں حالات ہیں کھٹم لوگ کی ویسے اس کے لئے وہاں آپ کو کیا بتاؤں آپ لوگ بھی سراؤں میں رہتے ہیں جی کوئی آپ میں سے رہتے ہیں سلام علیکم بیٹا کیا نام ہے آپ کا صداح مسلم سلام آپ کیا کرتے ہیں میں درزیوں کو کام کرتا ہوں لڑھ نارنگ منڈی رہتا ہوں نارنگ منڈی تو ادھر سوتے ہیں کتے ہیں پھر کار کھانے بھئی کار کھانے تو یہ سلام اگرہ کی حالات دیکھیں آپ نے کبھی آتی ہاں دیکھیں ہیں کافی بڑے حالات ادھر کیسے لوگ سو لیتے ہیں بس سوتے ہیں مجبوری مجبوری ہے سر جن کو کوئی رہنے کے جگہ نہیں ملی ساتھک تو سونے سے چلو ہی در سو جائے فوٹبال پر سوتے ہیں اس سے سونے زیادہ اچھا ہی ہے یہ اچھی بات کیا ستر پہ میں کہاں جگہ ملے گی آپ کو آپ مجھے یہ پتا ہے سردیوں میں سردیوں میں آئیں جی میرے ساتھ آپ کو کچھ اور چیزیں بھی دکھاتے ہیں سجاد کازمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ادھر گلی کے اندر بھی ایک سرام موجود ہے یہاں بھی صورتحال آپ کو دکھاتے ہیں کافی زیادہ سرائیں ادھر موجود ہیں اور ان سراؤں میں ان مہمان خانوں میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی رہنے پر مجبور ہے یہ آپ دیکھیں یہ یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے بہت بتانے کی کامل نہیں ہے کیا ہوتا ہے اس طرح میں کھل کے بتا دیں بتا نہیں مجھے تو پہلے دیتی جرائے میں لڑکے نہ بتایا میں بتاؤ آئیں جی آؤ آئیں میرے ساتھ جی پولیس ہمارے ساتھ موجود ہے کازمی صاحب موجود ہیں ہیلتھ کے لوگ موجود ہیں سارے افراد موجود ہیں اور یہاں کی صورتحال آپ کو دکھا رہے گا کہ یہاں معاملات جو ہیں کس طریقے سے دیکھے جاتے ہیں اور چلائے جاتے ہیں اسلام علیکم سر جی کیا حال ہے آپ کے خریت سے ہیں ہم نے کہا مسافروں کا پتہ لے آئے ہیں اسلام علیکم خریت سے مزائی ٹھیک ہے آپ بھی ٹھیک ہیں کیا کرتے ہیں خریت سے آجائیں بات کرتے ہیں یہاں لوگ جی سوئے ہیں اور یہ بھی ایک سر آئے ہیں وہ وینٹیلیشن کی صورتحال آپ دیکھیں وہ بلوک ہے بند ہے یہ بیسمنٹ ہے بند ہے بھاپاد بھائی وہ جو وینٹیلیشن لگائے گیا وہ بھی بند ہے جو حبس کی آپ انتہا دیکھ لیں کہ ہم بغیر واشنوم کے کرتے ہیں آپ اندازہ لگائیں مجھے سمیل آرہی ہے اور یہ یہ بغیر واشنوم کے یہاں پہ اسی اندر یہ وینٹیلیشن کے بغیر نہ تو واشنوم ہے وہ جلدی میں ادھر ہی واشنوم کرتے ہیں ادھر ہی سو جاتے ہیں اور یہاں پہ بات میں پہ لیا نا بٹا اس کی یہ صورتحال ہے کہ یہاں پہ چار پائیاں بھی نہیں ہیں چند چار پائیاں جو ٹوٹی ہوئی ہیں میرے خیال میں یہ کتنے پیسے لیتے ہیں آپ سے خان صاحب مڑا پختون پختون سے کم سے مردان مجھے بتائیں کہ یہ کیسے آپ گزارا کرتے ہیں بس مجبوری ہے ببا کیا کرے ستر پہ میں چار پہ ملتی ہے یہ چٹائی پہ کیوں لیتے ہوں اگر یہ در میں سو جاتا نہیں باہر سو جاؤں گا پولیس والا بولے گا کیوں باہر سو جاتا کیوں وجہ جگہ نہیں دی جگہ ہے ادھر سرائے آئے کیا وجہ سرائے سرائے خیصی وجہ ہے آپ آتے رہتے ہیں دیر خان صاحب مجھے بتائیں آپ کو پولیس والے سرائے میں بیٹھیں گا سرائے میں جا کر سویں یہاں پہ نہیں باہر بسی خود یہ جائے گا سو جائے گا پولیس والا کیوں بولے گا آپ کتن دیر سے یہاں پہ آکس ہو رہے ہیں کتن دیر ہو گیا میرا زیادہ ہو گیا ساتھ آٹھ سال ہو گیا آپ خان صاحب ساتھ آٹھ سال سیدھر ہے اور مردان مردان جائے گا دو مہنہ ادھر ایک مہنہ کمالے تیا مہینے کا کوندازہ ہے نہیں بابا نہیں کھا دیا اٹھ سو کمالے دیا دو دن دیا لینی لیا اہن جی ہے انا ایسی ترہا بابا کیا نام ہے آپ کا کاملکو کیا نام ہے آپ کا اور کسی لائکی ساپ ما بچے کین بچے کی تو تیکنی دیر توی تھے رہن دے ہو ما تھا وہاں کھالا ہے کھالا ہے وہ تاڑا کندے بڑی دیر درہ رہے ہو کافی ارسے تو کندرہ رہے کھالا ہے کھالا ہے ہاں تے ایک آئیکن ستے ہیں کھیڑا یہ دیکھیں نا یہ اس کی تکاوٹ کا اندازہ لگا لیں کہ آپ یہ سویا ہوا ہے جتنی جگہ پہ اس نے آپ نے آپ کو کور کیا اور اس پہ وہ لپٹا ہوا ہے یہ اس کو جہاں مرضی جہاں نکر پہ سلائیں گے یہ سو جائے گا اس نے مزدوری کی ہے محنت کی ہے اور یہ سو رہے ہیں جناب کوئی ٹینشن نہیں ادھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے ڈینجرس یہ جگہ جام آئے ہیں ادھر تو وینٹیلیشن کا برا حال ہے یہ سیڈی ڈبل ہے یہ سیڈی ڈبل ہے ڈبل تیہ خانہ ہے اس کے اوپر ایک اور چیز ہے اس سے تو میرے خیال میں جلیں سو درجہ بہتر ہیں صحیح بات ہے اسی لیے جو کریمنل لوگ ہیں جو ڈاکو ہیں چور ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے ہم چوری ڈکیٹی کرتے ہیں چار پانچ ماہ اور اس کے بعد پھر جلوں میں چل جاتے ہیں جلوں میں اس سے اچھا کھانا ہے اس سے اچھا رہنے کی جگہ ہے اس سے اچھے بستر ہیں تو وہ چار پانچ ماہ بعد جب رہا ہو جاتے ہیں جب ڈکیٹی کے جو ملزم ہیں ان کو مدعی جو ہے نا وہ بیٹھ جاتا ہے ڈاکوں سے ڈرتے ہوئے وہ شاہتے دینے نہیں آتا دارت میں تو ان کو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے میں کہہ رہا ہوں میں اس سے تو جل میں سو درجے بہتر ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جل میں جانا چاہیے کرائم کرنا چاہیے لیکن حکومت کو چاہیے کہ اگر آپ اس طرح کی جگہ کو بہتر کریں گے کوئی ایسے مسافر کھانے بنائیں گے تو حالات بہتر ہوگا مجھے فاہد صاحب شک ہے کہ یہ جس راہ میں ہم جاتے ہیں یہ بھی ہے یہ اوپر والا سراہ ہے جی ادھر ہے ادھر سراہ ادھر بھی دیکھتے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا علماس خان نام ہے علماس خان تو کس علاقے سے آپ مہر آول پنڈی سے پنڈی سے پنڈی کس جگہ سے کمیٹی چوک سے چوک سے جی اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ ادھر کتنے لوگ رہتے ہیں ادھر ہے تقریباً سو ایک منجی آئے سو منجی لگی آئیں جی بات کرتے ہیں بہت سارے ادھر مسافر آپ کو مسافروں کی اس قسم سے ملاتے ہیں جو افورڈ نہیں کر پاتے جو بلکل افورڈ نہیں کر پاتے کہ وہ رہائش رکھ سکیں یہ بڑا خطرناک طریقے سے بنایا جی بیسمنٹ میں لیکن بہت کھلا ڈولا بنا ہوا ہے اور اسے ادھر تقریباً سو چار پائی لگی ہے یہ بات ٹھیک ہے سو چار پائی اور موزز مسافر جو ہیں آپ اپنا سامان موبائل لگ دی حیمتی اشیاء سرائے کانٹر پر جمع کروا کر رسید حاصل کریں بسورت دیگر کسی قسم کے نقصان کی ذمہ داری نہیں ہوگی یہ ٹرانکس ہیں یہ دیکھیں آپ سینئر سیٹیزن بزرگ ہمارے بزرگ یہ بزرگ ہمارے جو سوئے ہوئے ہیں وہ بھائی جانے وہ لیٹے ہیں آرام کر رہے ہیں اور یہ دی ون دی ٹو کیا ہے جی میرے خیال میں اس کا زیادہ ریٹ ہے یہ کمرے ہیں ایک کمرے میں دو بیٹ ہے اس کا دی ون دی ٹو تو مجھے تو خاصہ یہ کوئی کریمنل ایکٹیوٹیز لگ رہی ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس طرح دو بیٹ ایک چھوٹے کمرے میں لائدہ سے لگانا اور یہ آئیے دھر آندھر فہد بری جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے بیٹ لگا کے ڈی ٹو کا اسے درجہ دیا گیا ساتھ والا ڈی ون ہے ڈی ٹو اور ڈی ٹری اور یہ اس طرح سے مسافر خانے بنائے ہوئے مسافر خانے بنائے اور اسی طرح ڈی ٹری اسے لاک کیا ہوا ہے یہ ادھر کچھ لوگ بھی ہیں ہمارے ساتھ بات کرتے سلام علیکم حضر صاحب کیا آل ہے سید کیسے تکڑے ادھر رہتے ہیں نہیں نہیں ادھر تو نہیں جاتا میں تو آپ کے پیچھے پیچھے دیکھنے یا رہا ہوں گا پہلے سامنے کہتے ہیں آپ دیکھنے آپ کدھر رہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں ہم دوری کرتے ہیں تو رہتے کدھر ہیں نہیں رہتے کدھر ہیں رہتے ہیں وہ باہر سو جاتے ہیں تو اب سردی میں کہا رہتے ہیں وہ دکانوں کے سائر میں لگ کے سو جاتے ہیں تجھے اسرائیں سروے میں نہیں آتے آپ نہیں میں نہیں آتا یہ تو تو جیب کاٹ رہتے ہیں پینشن کار لیتے ہیں مطور آزم اسلام علیکم بزرگ ہمارے ساتھ ہیں جیتر پرائی بیٹر رکھا جیتر تھے میرے جیتر میں سے ریٹر ہوئے ہیں اور یہ یہاں پینشن لینے آتے ہیں کہتے میرا کام ختم ہونے والا ہے میں بس اب ایک آخری دفعہ ہوں کس علاقے تجھے پاک پدن شریف سے پاک پدن شریف سے آپ آتے ہیں تو ابھی اب ایک آدھ چکر اور لگے گا ابھی کل جائیں گے کب جائیں گے میں آج آیا پہلے دن ایک رات کال سوگا پھر چلے جاؤں گا کتنے پیسے دیئے ہیں ادھر آپ نے کتنے پیسے دیئے ہیں ادھر رہنے کے ستر روپے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ستر روپے انہوں نے لگا دیا سارے لیکن یہ ہے کہ جیسے جیسے سردی آئیں گی یہ جو بستر جو کالی پڑے ہیں وہ بھی بھر جائیں گے لیکن حالات ان کے بورے ہیں سمیل آرہی ہے مجھے بھی خارج شروع ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چار پنگی السلام علیکم کیا آل ہیں کیسے علاقے تجھے ازاد کشمیر کنے دن تو اتھے رہ رہے ہو آج ہی آئیں پہلے دن پہلے دن کنے دن دن قیامت آڑے تھے دو دن دن تو کیا کرنا آئے ہوئے تھے اسلام کرنا آئے درباد درباد اسلام کرنا ہے ایک اور ہمارے ساتھ جوان ہے جی یہ آپ یہاں کے بستروں کی حالات دیکھ سکتے ہیں قریب سے دکھائیں یہ وہاں اوپر والا بھی اور نیچے والا بھی ڈبل بیٹ کر کے سو چار پائی اس طرح لگائی گئی ہے السلام علیکم اگر گانا نہیں ہے تو میں خیر رہا ہوں گانا نہیں ہے بھائی جان کیا نام ہے آپ کا منعابد علی عابد علی کس علاقے سے آپ میں فیصلہ بات سے اگزیکٹ جگہ کیری فیصلہ بات فیصلہ بات غلام حمدہ بات حمدہ بات سے آپ تو مجھے یہ بتائیں کہ ادھر آپ کیوں آئے ہیں بھائی ہم کام کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں رات کو سونے قدر آجاتے ہیں ایتر تو کوئی گزارہ کیسے ہوتا ہے ایتر تو بندہ بہت زیادہ ہے اور چارپائیں بہت زیادہ ہیں بدبو کی انتہا ہے کوئی واشنوم پروپر نہیں ہے وینٹیلیشن پروپر نہیں ہے کیسے گزارہ کرتے ہیں بوری ہے نہیں کوئی سونے کو جگہ ملتی جہاں پہ آجاتے ہیں کدھر جائیں ہیں یہاں ستر بہر دیتے ہیں اور سونے آجاتے ہیں علمی ہے جی بہت بڑا علمی ہے اس وقت کہ معاشرے کا یہ چہرہ کہ جہاں لوگوں کو ستر روپے میں ایک چارپائی میسر ہے ایک بوسیدہ پھٹی ہوئی بدبودار چدر میسر ہے وہاں اشرافیہ اور جتنے بھی مرمری محلات کے مکین ہے ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے سوسائٹی حکومت یہ اپنا رول پلے کرے تو شاید حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں ادروائز افلاس نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے فادشہ عواز خان کو اجازت دیجئے موسیقی